بسم اللہ الرحمن الرحیم پولس نے آگے بڑھا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو جلد بازیاب کرا لیا جائے گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں عدالت کی جانب سے یہ احکمات دیئے گا ہیں کہ دس جون تک دعا زہرہ کو عدالت میں پیش کیا جائے لیکن اس سارے معاملے میں پولس ابیتہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی تھی کتاہی کا مظاہرہ کر رہی تھی یا پھر کچھ اور معاملہ تھا کہ جناب جب بھی دعا زہرہ کو بازیاب کرانے کے لئے پولس نکلتی اس وقت دعا زہرہ کی جو لوکیشن آ رہی ہوتی وہ چینج ہو جاتی تھی لیکن اب ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اتنی بری خبروں میں سے جو کہ دعا زہرہ کے والے سے سامنے آئی ہیں ان کی والدہ کا بیان ان کے والد کا بیان جس طرح کی کوششیں ہیں اور جب بھی دیکھیں ایسی خبر نکل کر سامنے آتی کہ دعا زہرہ کے قریب پولس پہنچ چکی ہوتی تھی لیکن اس کے بعد پھر پولس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب ان تمام بری خبر ایک اچھی خبر ایک مضبط خبر نکل کر سامنے آئی ہے اور امید ہو چلی ہے کہ جناب آج یا کل میں دعا زہرہ کو بازیاب کرا لیا جائے گا تو یہ خبر کیا ہے جناب اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں عدالت کی جانب سے یہ حکمات دیئے کہا ہے کہ دس تاریخ تک دس جون تک دعا زہرہ کو عدالت پیش کیا جائے آئی جی سندھ کی بھی کافی زیادہ سرزنش کی گئی تھی ان کو ہٹانے کی بات بھی کی گئی تھی آئی جی سندھ کی جانب سے ہر پیشی پر کوئی نہ کوئی وجہ بیان کی جاتی اور جناب عدالت کی جانب سے کہا جاتا کہ یار آپ کہانیاں نہ سنائیں آپ عملی اقدمات کر کے دکھائیں اب دعا زہرہ کے معاملے میں سب سے بڑی جو پروبلم اور سب سے بڑا جو مسئلہ نکل کر سامنے آ رہا تھ جو خود مہدی قاضی صاحب نے ان کے والد صاحب نے اس بات کا اطراف کیا تھا کہ جب بھی ان کی لوکیشن ٹریس کی جاتی تھی پولیس وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتی تھی لیکن جناب وہ وہاں سے نکل جاتے تھے اب اس میں ایک بات واضح طور پر نکل کر سامنے آتی ہے کہ جناب یا تو پولیس کے محکمے میں کچھ لوگ ایسے ملوث ہیں جو پہلے سے اطلاع دیتے ہیں یا وہ جو نیٹورک ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے فائنل شی اتنا سٹرونگ نہیں ہے لیکن جتنا اس کا نی نیٹورک سٹرونگ ہے اس حوالے سے وہ ابھی تک گرفتاری سے بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوہ زہرہ بازی آپ نہیں اپا رہی ہے اب جناب سین پولیس کی جانب سے وزارت داخلہ سے رجوع کیا گیا ہے وزارت داخلہ سے رجوع کیا گیا ہے اور جناب یہ کہا گیا ہے کہ ہماری معابنت کی جائے ان کی جو پوزیشن اس وقت نکل کر سامنے آ رہی ہے اس وقت جو لوکیشن نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ سیال کورٹ میں نظر آ رہی ہے اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی تھی لہور اس کے علاوہ آزاد کشمیر بھی ان کی لوکیشن نکل کر سامنے آئی لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ مستقل ٹریبل کر رہے ہوں مستقل چلتے چلے جا رہے ہوں اور جناب پاکستان بھر میں دو لوگوں کو بازیاب کرانا دو لوگوں کو ڈھونڈا اب کیا کانون نافذ کرنے والے داروں کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ان کو وزارت داخلہ کے لیے خط لکھنا پڑ رہا ہے لیکن ایک اچھی چیز ہے اس کو جتنا ویلکم کیا جائے اتنا کم ہوگا کیونکہ جنا جناب وزارت داخلہ کے انڈر تمام ایجنسیز آتی ہیں تمام ایجنسیز ان کو ریپورٹ کرنی ہوتی ہے تمام ایجنسیز ہیں ایف آئیے بھی ہے پاک فوج بھی ہماری آ جاتی ہے اس کے علاوہ رینجرز بھی ہماری آ جاتی ہے پولس اہلکار بھی آ جاتے ہیں تو جناب یہ لوگ اس سارے معاملے میں مدد دیں یہ سندھ پولس کی جانب سے وزارت داخلہ کو لکھا گیا ہے اب دعا زہرہ کی بازیابی کے لیے جو نیٹ ورک ہے اس کو پھیلا دیا گیا ہے ابھی تک تو ان ٹارگ اپریشنز کیے جا رہے تھے جہاں پر دعا زہرہ کی موجودگی کا انکشاف ہوتا وہاں پر جا کے کوشش کی جاتی کسی طریقے سے اس کو بازیاب کرانے کی لیکن ان کی لوکیشن چیچ ہو جاتی ہے دعا کازمی صاحب کے والد صاحب سے جب بات ہوئی میری تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ نیکسس اتنا سٹرونگ ہے یہ گروہ اتنا سٹرونگ ہے اور ان کا نیٹ ورک اس حد تک مضبوط ہے کہ جناب ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ پولس کو ان کی لوکیشن کا اندازہ ہو گیا ہے یہ ان کو آڈ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ ویڈیوز نکل کر سامنے آ رہی ہیں جہاں سے یہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جہاں سے یہ اپلوڈ ہو رہی ہیں ویڈیوز وہاں کی لوکیشن بار بار تبدیل کیسے ہو رہی ہے اب دعا زہرہ کے جو شہر ہیں جو مبینا شہر ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شادی کر لی گئی ہے عدالت میں خیر یہ سارے معاملات ابھی چل رہے ہیں اٹھارہ سال ہے چودہ سال اس کی ایج ہے یہ تمام معاملات بعد میں ت کرنے لیکن ابھی جو ان کے ساتھ زہیر احمد ہے اس کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنا کوئی سٹرونگ بند ہے دیکھنے میں معصوم ہے لیکن اتنا کوئی سٹرونگ بند ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اپنی لوکیشن بار بار تبدیل کیسے کرنے دعا زہرہ کے جو والد صاحب ہیں ان کے دو تین جو خدشات ہیں وہ بالکل درست ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلا خدشہ یہ ہے جناب کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بقاعدہ ایک گروہ ہے یہ گروہ میری بیٹی کو منشیات بھی پروائیڈ کر رہا ہے اس کو منشیات دے رہا ہے اس کو نشاور چیزیں دے رہا ہے جس کے بعد اس کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں ان کی بیٹی کی جو صحت ہے ہر ویڈیو میں گرتی بھی نظر آ رہی ہے بہت ویڈیو میں ان کی بیٹی کی جو صحت تھی وہ کافی زیادہ گر گئی ہے وہ اتنی کمزور نہیں تھی اگر آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں یہ بات بھی کافیت تک سچوتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ میرا ان سے سوال تھا کہ آپ تو ڈھونڈ رہے ہیں اپنی بیٹی کو بازیابی کی بات دوسری طرف آپ کی بیٹی ویڈیوز بنا بنا کی بھیج رہی ہے تو جناب یہ معاملہ بازیابی کا ہے گمشدکی کا ہے یا اپنی مرضی سے شادی کرنے کا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بقاعدہ ایک نیکسز ہے جو لڑکیوں سے شادی کرنے کی نیت سے کہ بھائی ان کو بلائیں گے شادی کریں گے لیکن اس کے بعد جو کام کریں گے وہ انتہائی مضموم ہوتے ہیں وہ انتہائی خطرناک غولناک اور خوفناک ہوتے ہیں اور یہ بقاعدہ ایک گروہ کی حصے سے کام کر رہا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ گروہ فائننسلی طور پر اتنا زیادہ سٹرونگ تو نہیں ہے لیکن منٹلی طور پر یا نیٹورک ان کا اتنا سٹرونگ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پولیس ان کو کہاں کہاں تلاش کر سکتی ہے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کا بھی بیان نکل کر سامنے آئے اور اس والدہ کے بیان سیکین جانی ہے میں کافی زیادہ ہل کر رہ گیا کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اپیل کی جس طرح سے انہوں نے درخواست کی جس طرح سے انہوں نے ہاتھ جوڑے جس طرح سے وہ روتے میں اپنی ب بات کہہ رہی تھی جس طرح سے وہ کہہ رہی تھی کہ ایک ماں کی بددعا نہ لیں یقین جانی ہے کہتا ہے نا کہ آپ عرص کو ہلا دیتی ہے ماں کی دعا بھی اور بددعا تو واقعی میں شاید کیا ایسا ہوتا بار ہے کیا واقعی میں یہ لوگ اب اس نہج پر آ گئے ہیں کہ ان کو اپنے کانسٹیوشن والے دارے جو ہوتے ہیں اس پر اعتبار کم ہو گیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں جذبات میں کوئی ایسا لفظ بول دوں جس پر مجھے بعد میں پشمانی ہو لیکن جناب ابھی فیلال جو اس معاملے میں خبر نکل کر سامنے آئیے سیال کورڈ میں یہ لوگ موجود ہیں ابھی جو ریسنٹ انفرمیشن نکل کر سامنے آتی ہے اب وزارت داخلہ سے انہوں نے رابطہ کیا ہے وزارت داخلہ سے رابطہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو نیٹورک ہے نا یہ پھیل جائے گا سن پولیس کو صرف اس میں آپریشنز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ خفیہ طور پر آپریشن کریں گے اور ہو سکتا ہے دعا زہرہ کو بازیاب کرا لیں تو امید چلی ہے کہ جناب ہو س سکتا ہے دعا زہرہ بازیاب ہو جائیں سلمان مرزا کو دیجے اجازت لیکن جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھی گا اپنا زندگی رہی صحت رہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات اللہ حافظ موسیقی